ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ شاومی 11 لائٹ اینی فائی جی دوسرے ہاں پہ یالا فون ایمیزون پر اس کی لانچنگ ہوئی تھی 27000 کے آس پاس لیکن اس سمیے یہ جو ریپبلک ڈیگر جو سیل چلی ہے اس میں آپ کو یالا فون کافی کم قیمت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بسکلی یہاں پہ آپ کو ایکچینج آفر اور یہاں پہ کارز والے دیو اور ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس سب سے میں کہوں گا کہ یالا فون میں آپ کو ایک کمپلیٹ پیکس دیکھنے مل جائے گا چاہے تو وہ ڈسپلی کی بات کرنے پروسیسر لک این ڈ ڈیزائن فارم فیکٹر آپ کو سب ہی کچھ اس میں کافی زیادہ اچھا دیکھنے مل جائے گا اگر یہاں پہ بات کہیں موٹرولا ایس ٹونٹی فیزن کی تو یہ بھی فون یہاں پہ اپنے آلے پرائز ریٹ میں بلکل صحیح ہے لیکن یہاں پہ اس میں کچھ فیچرز آپ کو اس میں بھی کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ موٹرولا بیسکلی فیچرز تو کاف کام کیزان ریوو کرنے والے ہیں تو اس عام پہ شونوں میں 11 ڈیم میں آپ کو چار دیکھنے مل جاتے ہیں ایک آپ کو لو مل جاتا ہے ایک آپ کو کچھ فیس جسا کلر رجوع ہوتا ہے وہ ایسا مل جاتا ہے ایک آپ کو وایٹ دیکھنے جائے کے جس کو یہاں پہ ڈیامن ڈیزل ہی ایک اور آپ کو نورلس ڈیمیل سا بلک ڈیر دیکھنے مل جاتا ہے موٹرولا کی بات کرنے تو اس میں آپ کو سی با سیب دو ہی کلر کے آپشن دیکھنے ملتے ہیں ایلکٹر گریفائٹ اور یہاں پہ سائی بر ٹیل تو اوپر سے اگر یہاں پہ لکن ڈیزائن دیکھا جائے تو یہاں پہ دونوں فون میں آپ کو کافی زیادہ صحیح دیکھنے مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ شاومی کا جب آپ یہاں پہ ہاتھ ملیں گے فون تو آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ پسند آئے گا کیونکہ سب سے پہلے باگ تو آپ کو اس میں یہاں پہ گلاس بیک والی کمپلیٹ آپ کو اس میں دیزائن دیکھنے مل جاتی جو کی آتی اے جی یعنی انٹی گلائر جو گلاس بیک آتا ہے وہاں آپ کو یہاں پہ ڈیزائن دیکھنے مل جاتے ہیں جو کی آتے کمپلیٹ میٹی فینس کے ساتھ میں مٹرولا میں آپ کو یہاں پہ پہ پولی کاربیٹ یعنی کہ آپ کو یہ تکی پلاسٹری دیکھنے ملتی جکس میں آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ میٹی فینس کا باقی یہاں پہ دونوں ہی فون میں ہم کو ٹپلے یعنی کہ تین کیمرے کے ہم کو یہاں پہ سرپ جو جاتے ہیں لیکن فارم فیکٹر بھی اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ جب آپ اس کو ہاتھ مل لیتے تو اتنا مزا نہیں آتا ہے لیکن اگر فون میں آگر کر ویجز جو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پہ مٹرولا میں آپ پہ پروائیٹ کیے گئے ہیں اس میں آپ کو کر ویجز کے ساتھ ساتھ پلاسٹک فرم دیکھا مل جاتے ہیں تو آپ پہ فون میں گریپنگ کافی صحیح بنتی جب آپ فون کو ہول کرتے ہیں اگر آپ پہ بات کریں تھکنس و ویٹ کی تو یہاں پہ جو فارم فیکٹر ہے وہ بھی یہاں پہ شاومی نے کافی سہی یہاں پہ دیا ہے اس میں آپ کو 6.81 mm کی تکنس مل جاتی تو فون کافی زیادہ پتلا ہوگا ہے یہاں پہ کافی ہلکا بھی 151 گرام کا ہے مٹرولا کی بات کرنے تو اس میں تکنس یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں پہ 8.25 mm کی ہے تو فون تھوڑا موٹا ہوگا یہاں پہ تھوڑا بھاری بھی 185 گرام کا ہے اگر آپ پہ بات کریں اندہ باؤس کنٹرین کی تو اندہ باؤس میں آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو مل جائے گا بیک کار دیکھنے کو مل جاتا ہے شاومی میں آپ کو 33 وارٹ کا فارچ چارجی اندہ باؤس میں مل جاتا ہے موٹا میں آپ کو 30 وارٹ کا مل جائے گا ایئر فونس اسکین گار ہم کو دونوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے usb type c آلی جو چارجنگ کی بڑھ ہوتی وہ ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور شاومی میں 3.5mm audi jack نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ لوگ نے یہ جو adapter جو ہوتا ہے 3.5mm to type c ھالا وہ ہم کو اندہ باؤس میں دیکھ دی ہے تو آپ کو الگ سے پچیز نہیں کرنا پڑے گا تو یہ کام شاومی نے کافی زیادہ صحیح کی ہے موٹلا میں 3.5mm audi jack ہے تو اس چیز کی کوئی ضبط نہیں دی باقی ہاں پہ سمٹے جو ejector پر ہوتی وہ ہم کو دونوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے battery کی بات کریں تو یہاں پہ شاومی میں آپ کو compromise دیکھنے کو ملے گا چونکہ یہاں پہ آپ کو جو فارم فیکٹر اس والے فون کا کافی زیادہ صحیح دیکھنے کو ملنا ہے کافی پتلا فون ہے کافی ہلکا فون ہے تو آپ کو battery میں compromise کرنا ہی پڑے گا تو آپ کو یہاں پہ 4020 50 mh کی battery مل جاتی ہے charging time اس میں officially منسن کیا گیا تھا کہ آپ پہ یہ phone 0 to 50% سیور 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 ہے آپ پہ 20 minute میں آپ پہ ملے چارج جاتا ہے اور full charge i think کہ 45 minutes یا 50 minutes میں ہو جائے گا اگر یہاں پہ بات کریں موٹولا کی تو اس میں آپ کو 5000 mh کی ایک کافی بڑی battery مل جاتی ہے اور charging time اس میں کوئی officially منسن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس میں آپ کو صرف 30 watt کا جو فارچ charger ہے وہ آپ کو اندواز مل لائے میرے ساب سے 2 گھنٹے ہیں تو اس سے تھوڑا سا charging time زیادہ لگ سکتا ہے اگر یہاں پہ بات کریں کی تو یہاں پہ شاومی نے camera میں بھی کافی صحیح کام کیا اس میں آپ کو 64 mh کا main camera مل جاتا ہے جو کیا تھا سمسنگ کا jn1 sensor کے ساتھ میں اور موٹولا میں آپ کو 108 mh پیسی لیکھا ہے ہائے ریزولیوشنال آپ کو اس میں main camera دیکھا مل جاتا ہے دونوں میں آپ کو 8 mh کا ultrawide camera دیکھا مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ موٹولا میں ایک latest technology آپ پہ use کی گئی جس میں آپ کو یہاں پہ جو 8 mh کا ultrawide camera اسی میں آپ پہ میکرو lens بھی آپ پہ fit کیے گیا ہے تو آپ اسی ultrawide camera سے آپ پہ میکرو shot بھی نکال پائیں گے باقی یہاں پہ شاومی میں آپ کو 5 mh کا telemicro اور موٹولا میں آپ کو 2 mh کا lens ہوتا ہے ویڈو شوٹ ہم یہاں پہ دونوں میں 4k تک ہی نکال پائیں گے اگر یہاں پہ بات کریں سیلفی camera کی تو شاومی میں ہم کو 20 mh کی ملتی ہے موٹولا میں ہم کو 32 mh کی مل جاتی ہے ویڈو شوٹ اس میں 4k تک ہی نکال پائیں گے سی واسی یہاں پہ Full HD تک ہی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ پہ منشن کر دینا چاہتا ہوں کہ جن فون میں اسٹرک انڈرڈ ہوتا ہے اس میں میں نے یہاں پہ جنرلی یہاں پہ میں نے یہی پایا ہے کہ فوٹو آپ کو کافی صحیح دیکھنے ملتی لیکن آپ کو کافی نیچرل سے آپ کو کلر دیکھنے ملیں گے کوئی بھی آرٹیفیسر انٹیلیجن جیسے کہ جو کلر کا انہینسمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ اسٹرک انڈرڈ میں نہیں کیا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو جیسے موٹولا جیسے فون میں جیسے نوکیا ملنب کہہ لو اور شاومی میں آپ کو کونی گولا گلاس 5 کی پرشن مل جاتی ہے اور موٹولا میں کون سی پرشن دی گئی ہے یہ کوئی افیشلی منسین نہیں کیا گیا تو میرے ساب سے آپ کو اس میں کونی گولا گلاس 3 کی ملتی ہے باقی یہاں پہ 90 ہز کا اسکین ریفیسر مل جاتا ہے تو ایک ہائیر اسکین ریفیسر مل جاتا ہے آپ کو دونوں میں ہینڈرڈنٹی ہز کا نہیں ہے 90 ہز کا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اور اسکین ٹو بارڈریشو آپ کو یہاں پہ دونوں میں 90% تک ہی مل جاتا ہے تو اسکین کے سائل میں جو بلیک بارڈرس ہیں آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ کم دیکھنے ملیں گے اور شاومی میں آپ کو ایچڈر ٹین پلس کا سپورٹ مل جاتا ہے جو جس کے ثورت جہاں پہ جو سپر ایملڈ ہے اس کا یہاں پہ کومینیسن کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ایچڈر ٹین پلس کا سپورٹ دیکھنے مل لائے تو جس کے ثورت جب آپ یہاں پہ کنٹین واش کریں گے چاہتا ہوئے یوٹیوب بے چاہتا ہوئے آپ کو کسی بھی OTT پلیفارم پہ آپ کو یہاں پہ جو مطلب کنٹین کنزیوم کرنے کو جو آپ کو مزد دیکھنے ملنے والا ہے شاومی میں کافی صحیح دیکھنے ملے گا موٹرلہ کا بھی صحیح ہے لیکن آپ کو اس میں ایچڈر ٹین کا ہی سپورٹ ملتا ہے ایچڈر ٹین پلس کا نہیں ملتا ہے اگر یہاں پہ بات کنیں چپسٹ کی ایمین جو جس والے پرائز ریٹ پہ ہے اگر آپ کو بیس سے تیسے میں اگر کوئی اگر آپ کو ایسی چی جو چپسٹ ہے وہاں اگر آپ کو مل لی تو کافی صحیح آپ اس میں گیمنگ کر پائیں گے باقی موٹرلہ کی بات کریں تو اس میں آپ کو چپسٹ اتنی اچھی نہیں ملے گی اس میں آپ کو میڈے ٹیک ڈیمین سیٹی ایٹھنے یو دیکھنے مل جاتی ہے سیون نینو میٹر پاور فیسین اوکٹاپور ہے آنتو توسکر آپ کو اس میں لگ بھگ آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ آپ کو یہاں پہ یا لو جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی صحیح مل جاتا ہے ساتھ اس میں آپ کو اس میں موٹر اسکریوٹی فیچر بھی آپ کو دیکھیں مل جائیں گی جس کے سورو آپ یہاں پہ سٹاک انڈرٹ کے ہونے کے بعد بھی اس والے فون کو کسمایز کر پائیں گے لیکن اتنا ہی نہیں ہے یہاں پہ جو موٹرولا ہے اس نے آپ پہ سیکیورٹی کو بھی لے کر کہ آپ پہ کافی صحیح کام کیا ہے اس میں آپ کو مل جاتی ہے think shield protection جو کہ ہارڈوے لیوے کی سیکیورٹی جس کے سورو آپ کو پرسنل لیٹر کافی زیادہ سیکیور رہنے والا ہے یہ وہی فیچر ہے جس کے مارے میں میں نے بھی ویڈیو کو سٹارٹی میں آپ پہ بات کی تھی کہ آپ پہ موٹرولا اس فیچرز پہ کافی صحیح کام کر رہا ہے اس میں آپ کو سیکیورٹی کافی صحیح دیکھیں مل جاتی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر مدب سیکیورٹی چیزی ہو تو آپ یہاں پہ موٹرولا کی طرف ہی جائیں باقی اگر شوومی کے بات کے ہیں تو اس میں آپ کو می او آئی ٹیل پن فائی مل جاتا ہے انڈرویڈ الائم پہ بیز ہے کسما جیسے نال اوپسن تو اس میں کئی سارے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ شوومی نے ایک اور اچھا کام کیا ہے کہ یہ بھی آپ پہ پرومیس کیا گیا ہے کہ یہاں پہ تین سال کے انڈرویڈ اوپیز چار سال تک یہاں پہ سیکیورٹی پیچز آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ یہاں پہ بات کے ہیں کچھ اپنے فیچر کی آپ کو دونوں میں سائیڈ مانٹے فنگ پین سنسر دیکھنے مل جاتا ہے یعنی پاور بٹنگ کے اوپر فیس آن لاغ مل جائے گا آپ کو دونوں میں دیکھنے مل جاتی ہے بلیتوف وزن دونوں میں کافی لیٹس ہے سیم ٹے کی بات کریں تو شوومی میں ہائی بیٹ نہیں ہے دو سلوٹ ہے موٹرولو میں آپ کو ہائی بیٹ ملتا ہے شوومی میں آپ کو دوال سٹیو سپیکر دیکھنے مل جاتے ہیں اور موٹرولو میں ہم کو خالی سنگل سپیکر ملیں گے تو یہاں پہ یہ ہو گئی کمپلیٹ کہانی اینی دونوں فون کی آگئے ہاں پہ بات کریں پرائیس ریٹ کی تو شوومی کا فون یہاں پہ 27000 کا لانچ کیا گیا تھا لیکن اس سمیں آپ کو ایمیزان پہ آفر چلے اگر آپ کے پاس ایز بیائی کا کارڈ ہے تو آپ یہاں پہ جب فون پڑا ہوئا ہے تو آپ اس کو چینز کر سکتے ہیں ایکسٹرا آپ کو پانچ ہزارت تک ہی پہوکو ڈسکاؤنٹ دیکھنے مل جاگا اس حاف سے فون کافی سہی ملگ جو پرائیس ریٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں کافی ملگ سہی کیمت میں دیکھنے مل جاتے ہیں کیمت میں دیکھنے مل جاتے ہیں پروسیسر بھی آپ کو اس میں کافی صحیح دیکھنے مل جاتے ہیں یہاں پہ ویٹس آئیں جو ایمین جو موٹولا کی بات کریں تو یہاں پہ اس میں بھی سب کچھ اچھا ہے بس کھلی اس کی چپ سیٹ تھو اسی ویک پر جاتی پرائید کو دیکھتے ہوئے حالانکہ یہ چپ سٹ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بیس یا تک کہ آپ یہاں پہ سیون 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 ایٹ جی ایم کو دیکھنے کو ملیا ہے تو یہاں پہ ڈائمین سیٹی ایٹھنڈی یو جو ہے وہ اگر پندرہ ہزار تک کیا تو اس سے نیچے ملتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ موٹولا نے سوفٹر کو لے گا کہ کافی س سٹر گناہر کے ہونے کے بااد بھی ہاں پہ تک کی پرسشن دے رکھی ہے تو وہ چیز یہاں پہ کافی سہی ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ ایک مطلب سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو سے اگر آپ کو ایک فون چاہی ہو تو آپ یہاں پہ آئی مین جو موٹولا ہے اس کی تاب یہاں پہ جا سکتے ہیں حالانکہ سیمسوم بھی یہاں پہ سیکیورٹی کو لے کے کافی سہی ہاں پہ کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم کو اس میں نوک سیکیورٹی مل جاتی ہے وہ بھی ایک ہار� اگلے ویڈیو میں ایک اوچھے کنٹن کے ساتھ میں